آپ نے یہاں سے گوشنا بھی کریے پرائیم منسٹر کون بنیا ہے راحل گاندی کنیے کماری سے لے کر کشمیر تک چھار ہزار کلومیٹر پر یاترہ کیے مانیپور سے لے کر بمبائی تک یاترہ کیے جب جب لوگ دکت میں ہیں تکلیف میں ہیں ان لوگوں کو برسہ دینے کے لیے جو محنت کیا بیس سال سے لوگوں کے بیچ میں لڑائی کر رہا ہے اور کون بنے گا پرائیم منسٹر اس دیش کا پرائیم منسٹر ہونے والے پرائیم منسٹر راحل گاندی آپ نے کمپیریزن کیا ایک وائناٹ ورسس وارنسی اس کو کچھ آپ الابیریٹ کر پائیں گے ابھی الابیریٹ بولنے کا کچھ نہیں ہے ابھی دس سال وارنسی سے پرائیم منسٹر کرتا دنوں میں وائناٹ سے بیس سال تک پرائیم منسٹر رہے گا وائناٹ لوگوں کو میں یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ایم پی کے لیے ووٹ نہیں دال رہے یہ دیش کا پرائیم منسٹر کو آپ وارڈ دے رہے آنے والے دنوں میں کئرلا اور وائناٹ ترکی کرنے والے ہیں جو بھی فنڈز ضرور یہ اتنا دن رکھے رکھے سب زارے فنڈز فلو ایسا آ جائیں گے کئرلا ترکی کے لیے ساؤت ترکی کے لیے اسی لیے ہم لوگ راحل گاندی جی کو پرائیم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں آج پریانکہ جی نے بھی ایک بڑا سوال اٹھایا کہ اگر ای بی ایم پہ چناب نہ ہو تو بی جے پی کے ایک سو اسی سیٹ نہیں جیتنے والی ہے تو آپ کو بھی کئی نہ کئی ڈاؤٹ لگتا ہے سب کا ڈاؤٹ یہ کی ہے پارتھی جنتہ پارتھی میں نیتا لوگ بھی ہمارے سے سنٹرلال میں بیٹھے تو یہ بات بولتے نارندر موڈی اور ای بی ایم جتنا دن رہیں گا آپ کو تو سرکار ملنے والے نہیں ہے کیونکہ نیمبر ہم ڈبا لیے تو بس ہے تو وہی چرچہ ہو رہے ای بی ایم نکالنے کے لیے کیوں ڈر رہے نارندر موڈی جی اس کو کیا لینا دینا ہے کیا رسطہ ہے ای بی ایم سے موڈی جی کا چوڑے بھائی نہیں ہے نا ای بی ایم چھوڑنے کے لیے کیوں تکلیف ہے ان کو بھارتھی جنتہ بھارتھی کیوں ڈر رہے بھائی پیپر بیلٹ میں چناؤ لڑنے کے لیے پورا دنیا میں پوری دنیا میں پیپر بیلٹ میں الیکشن چل رہے کالی ہندوستان میں ای بی ایم استعمال کر رہے بھائی ہم کچھ ایکسپرمنٹ کرتے ہیں ایکسپرمنٹ اگر فیل ہو گئے تو چھوڑ دینا تو ہم کو بھاروسہ ٹوٹ گے ای بی ایم کے اوپر اس جنتہ کو بھاروسہ ٹوٹ گے کالی بی جی پی کو بھاروسہ ہے بی جی پی بھاروسہ دیش کے لیے بس نی ہے جنتہ کا بھاروسہ ضروری ہے جنتہ جو سوچ رہے جنتہ جو مانگ رہے وہ طریقہ سے چھناو لڑوا دو تب پتہ لگے گا پانی کا پانی دودھ کا دودھ if you like this video then like, share and subscribe to ETNOW